انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئی تراثی پولنگ سٹیشنز کے ریزلٹ لاہور نیوز کو موصول ہو گئے ہیں پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون ہار چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے کیانڈیٹ کو ملک اسد خوکر کو ملے ہیں سترہ ہزار پانسو نواسی ووٹ جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے کیانڈیٹ کو سولہ ہزار آٹھ سو بانوے ووٹ حاصل ہوئے ہیں سب سے پہلے لاہور نیوز نے اپنی روایت کو برقرار رکھا اپنے ناظرین کو سب سے پہلے نتائج دکھا رہا ہے اور آگاہ کر رہا ہے پاکستان تحریک انصاف جیت چکی ہے جبکہ پاکستان مسلم لیگ نون دوسرے نمبر پر آئی ہے اور ہار کئی ہے یہ کہا جاتا تھا ہمیشہ سہی کہ حکومت جو ہے وہ زمینی الیکشن جیتی ہے اس ٹائم جو ہے مناظر اپ ٹیلیویجن سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں آتش بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے اسی پر مزید بات کریں گے محمد اشفاق ہمارے ساتھ موجود ہیں اشفاق کہیے گا کیا مناظر ہیں اور کیا کہا جا رہا ہے کارکنان کی جانب سے حلقہ پی پی ایک سو اٹھٹھ کے زمینی الیکشن میں تحریک انصاف کے امیدوار ملک اسد کھوکر نے مسلم لکھ نون کے امیدوار رانہ حالد کو شکست دے دی ہے مجموعی طور پر تیراسی پولنگ سیشن کے نتائج محصول ہو چکے ہیں غیر ختمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق تحریک انصاف کے امیدوار نے ستارہ ہزار پانچ سو انواسی ووٹ حاصل کیے جبکہ ان کے مدد مقابل نون لکھ کے رانہ حالد جو ہیں وہ سولہ ہزار آٹھ سو بانوے ووٹ حاصل کر کے دوسرے نمبر پر رہے اور یوں تحریک انصاف نے مسلم لکھ نون کی جیتی ہوئی نشست چھین لی ہے اور اس طرح سے جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں ملک اسد کھوکر وہ اس زمینی الیکشن میں غیر ختمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق کامیاب قرار پائے ہیں یہ نشست خواجہ ساد رفیق کی جانب سے مصطفی ہونے کے بعد خالی ہوئی تھی آج زمینی الیکشن ہوا پورا من طریقے سے پولنگ کا عمل جاری رہا اور اب سب سے پہلے لاہور نیوز نے مستند نتائج جو ہیں وہ اپنے ناظرین کو دے دیے ہیں مجموعی طور پر تراسی پولنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آئے ہیں اور ان تراسی پولنگ سٹیشن کے نتائج سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف کے امیدوار ملک اسد کھوکر نے مسلم لکھ نون کے امیدوار رانہ خالد کو شکست دے دی ہے اگر دادو شمار کی بات کی جائے تو تراسی پولنگ سٹیشن میں ملک اسد کھوکر نے سترہ ہزار پانچ سو نواسی ووٹ حاصل کیے اور پہلے نمبر پر رہے جبکہ ان کے مددے مقابل مسلم لکھ نون کے امیدوار رانہ خالد سولہ ہزار آٹھ سو بانوے ووٹ لے سکے لیکن دوسرے نمبر پر رہے اور یوں تحریک انصاف کے امیدوار نے اس خلقے میں پی پی ایک سو اٹھ سٹھ میں مسلم لکھ نون کو شکست دے دی ہے ٹھیک ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیٹ جیت چکے ہیں پاکستان مسلم لکھ نون کے کینڈیٹ جو ہیں وہ ہاتھ چکے ہیں ٹھیک ہے پاکستان مسلم لکھنیٹ جیت چکے ہیں پاکستان مسلم لکھنیٹ جیت چکے ہیں